اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں افورڈیبل جولری یہ میں نے آپ کو فٹویر والی ویڈیو میں بتایا تھا میں اپنے بھائی کی شادی میں جو میں نے جولری خریدی تھی بہت سستی خریدی تھی وہ کہاں سے خریدی تھی اور کہاں سے ہمیشہ سے خریدتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو کافی ٹائم لگیا بناتے ہوئے ویڈیو بنی ہوئی تھی یہ سمامہ سے لیو جولری ہے سلور میں جتنی بھی آپ دیکھیں گے یہی جولری آپ کو ملے گی مطلب کم قیمت میں ملے گی یہ مجھے زیادہ مہنگی اس لیے ملی کہ میں نے جلدوازی میں ایک چیز لینے گئی تھی تو جولری بھی خرید لی تو اس وجہ سے مجھے یہ مہنگی ملی اب جو ہو گیا تو ہو گیا اب ظاہر ہے میں کیا کر سکتی تھی میں نے خرید لی تھی اس کے بعد میں نے اپنے دوسرے سوٹ کے لیے جولری وہاں سے خریدی الادین سے ہے جہاں سے میں ہمیشہ خریدتی ہوں یہ ساری جولری کوئی بھی جولری آپ کو پانچ سو سے اوپر کی نہیں میں دکھاؤں گی ساری جولری آپ کو کم قیمت والی دکھاؤں گی یہ چوڑیاں فور ففٹی کی ہیں یہ چوکر سیٹ 350 کا ہے اس کے ساتھ چھوٹے سے ٹاپس تھے جو کہ میں یہاں رکھنا بھول گئی مجھے یاد نہیں تھا کیونکہ وہ میں نے الگ سے رکھ لیے ہیں الگ سے پہننے کے لیے تو اس وجہ سے میں نے یہاں رکھنے مجھے یاد نہیں رہے یہ بہت ہی فلیکسبل ہے آپ اس کو آرام سے موڑ توڑ کر سکتے ہیں چوکر سیٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو خراب ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا یا سکریچ آ جائے گا نہیں یہ بالکل فلیکسبل ہے آپ ایسی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو بندے اور سہارے ہیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھے یہ بھی 350 کے ہیں اتفاق سے ساری جولری میری میچ ہو گئی تھی اور میں نے الگ الگ لی تھی کیونکہ مجھے بڑے بڑے سیٹ جو ہوتے ہیں فل سیٹ وہ مجھے پسند نہیں تو میں نے اپنی پسند سے جولری لینی تھی مجھے جیسے سہارے پہننے تھے مجھے ماتھا پٹی پہننے تھے تو وہ پورے ایک سیٹ میں نہیں آرہا تھا سب کچھ تو وہ جو ہے میں نے الگ الگ لیا یہ والا سیٹ جو ہے میں دکھا رہی ہم آپ کو یہ والا سیٹ جو ہے کافی سال ہو گئے سیٹ کو یہ ڈیڑھ سو کا تھا اور یہ سالوں سے ویسا ہی ہے جیسا میں نے لیا تھا کالا نہیں ہوا یہ زرکون کا ہے آپ اگر زرکون کی جلری لیتے ہو تو بہت ہی ہے مطلب آپ کو فائدے میں رہتا ہے لینا یہ پازے بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہاں ویڈیو میں شاید اس کا اتنا صحیح سے نظر نہیں آری مگر بہت ہی خوبصورت ہے یہ اور یہ بھی ٹو فیفٹی کی ہے یہ میرا پرانا سیٹ ہے میں دکھا رہی ہوں آپ کو ایک لوکٹ ہے یہ ایک ٹوپس ہیں یہ پرانے ہیں میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دین سے آپ جتنی بھی جلری میں پہلے بھی لیتی رہی ہوں جتنی بھی میں نے لیے وہ میری کافی سالوں تک چلتی ہے وہ یہ خراب نہیں ہوتی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلری کی پہچان ہونی چاہیے کہ کس طرح کی جلری ہمیں لینی چاہیے جلری کی پہچان ہوگی تو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی جلری سبت میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو سالوں تک چلا بھی سکتے ہیں ویڈیو کی اینڈ میں آپ کو دو کلچز نظر آئیں گے جو کہ میں نے لیے تھے اپنے لیے ایک مارون ایر ایک سلور میں تھا مارون نہیں ریڈ میں تھا ریڈ ویلوٹ میں وہ آپ کو کہیں اور سے آپ لیں گے تو آپ کو وہی چیز جو ہے تھاؤزن روپیز کی ملے گی کیونکہ میں نے پچھوایا تھا ون ففٹی کا یہ سیٹ آگیا اس سیٹ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے کلچز کی بات ختم کروں تو کلچز جو ہیں وہ مجھے 350 اور 400 کے پڑے ہیں جبکہ باہر کسی بھی اور مارکٹ سے 1000 کے مل رہے تھے اور ویڈیو پھر ہنگ ہو رہی ہے ماظرت اور اس کے بعد جو ہے یہ سیٹ کی بات کریں تو یہ سیٹ جو ہے بہت ہی خوبصورت نفیس سا بناوا ہے یہ صرف 550 کا تھا 500 سے یہ اوپر تھا یہ بہت ہی خوبصورت چیز تھی زرکون میں بناوا ہے اور اس میں بہت سارے ڈیزائنز تھے اس کے بعد جو ہے ماتھا پٹی ہے اس میں یہ پوری گولڈن تھی تو میں نے ان کو جب شاپ والے ہیں میں نے ان کو بولا کہ بھائی مجھے ہی تھوڑا سا مرون میں چاہیے دی آپ کے پاس ہے تو دیں پھر نہیں تو میں کسی اور جگہ سے لوں دیکھ آپ کے پاس مرون نہیں ہے تو انہوں نے بولا نہیں ہم آپ کو ابھی کلر کر دیں گے تو انہوں نے مجھے جو ہے نک تھے اس کے اس پر انہوں نے کلر کر دیئے اور یہ میرے جو نتھ بولیں نتھنی بولیں اس کو کیا بولیں تو یہ بھی مجھے انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ اسی ٹائم بنا کر دے دی مجھے چھوٹی بالی چاہیے دی انہوں نے چھوٹی بالی بنا کر دی اور مجھے جس چین میں وہ چاہیے دی اس چین میں انہوں نے بنا کر دی مطلب مجھے میری پسند سے انہوں نے سب کچھ ریڈی کر کے دیا یہ رنگز بھی میں نے انہی کی شاپ سے لی تھی یہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور یہ بھی کافی سالوں تک چلتی ہیں یہ بھی زرکون کی ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اگر پسند آئے تو لائک کریے گا نیو ہے تو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ